اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے تو جی آج بھی وہ ریسپی میں لے کر آئی ہوں وہ ہے فش فرائی جس کے لیے یہاں پہ میں نے یہ فش لی ہے اور اس کو دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے کٹ لگوا لی ہے اچھا آپ چاہیں کوئی میرے پاس یہ پاپ لیٹ تھی آپ کے پاس جو بھی فش ہو آپ بولے سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں اس کو بلکل صاف کر لیا ہے اندر سے دیکھیں بلکل اندر سے دھو کے بلکل یہ صاف کیے اچھا یہاں یہ میں نے مسالہ تیار کیا ہے مسالہ جو ہے ویڈیو تھوڑی اس کے خراب ہو گئی تھی تو اس لیے نہیں میں اس میں بتا دیتی ہوں کیا کیا ڈالا ہے اس میں دو چمچہ میدہ دو چمچہ پیسن کٹی مرچ سونف زیرہ گرم مسالہ نمک اور اس میں میں نے ڈالی ہے اجوائن بلکل ایک چٹکی جتنی یہ ڈال کے اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اب یہ دیکھیں جی اس کے بعد اب اس کو ہم یہ اچھے سے فش پہ لگائیں گے یہ دیکھیں اچھا نمک میں نے بلکل کم ڈال ہے کیونکہ میں پہلے ہی جو ہے نا فش کو سرکے میں ڈال کے اور وہ کر کے لیے تو اس لیے میں نے مسالے میں نمک کم ڈال ہے اب ہم اس کو اس کے اوپر لگا کر یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہم اس کو آپ چاہیں تو سپون کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں ہاتھ کی مدد سے اس کو لگا رہی ہوں اور لیمو اپشنل ہے اگر سرکے میں کیونکہ میں نے سرکے میں بھگو کے رکھی تھی تو اس لیے میں نے لیمو نہیں ڈالا ہے آپ اگر چاہیں تو اس میں تھوڑا سا لیمو بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کو کھول کے اور یہ اس طریقے سے فنگر کی مدد سے اس کے تمام اندر جو ہے اس کے مسالہ فیل کیجئے گا اچھا اس میں میں نے جو ہے زردے کا رنگ جو ہمارا فوٹ کلر ہوتا ہے اورنج وہ بھی اس میں ڈالا ہے یہ دیکھیں اچھے سے ساری فش پہ دیکھیں ساری فش پہ اچھے سے میں نے لگا دیا ہے یہ دیکھیں لگ گیا ہے اب اس کو میں کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کر فریج میں رکھوں گی تاکہ مسالہ اچھے سے تمام فش میں جو ہے جذب ہو جائے یہ دیکھیں اچھا جی اب تقریباً آدھا ایک گھنٹہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا مسالہ یہ دیکھیں بہت اچھے سے اس میں ہو گیا ہے یہاں میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہ ہمارا آئل ہو گیا ہے گرم اچھا میں نے سرسو کا تیل یوز کیا ہے فرائے کے لیے میں زیادہ تر وہی یوز کرتی ہوں آپ چاہیں تو کھوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح اٹھا کے اس کو دوبارہ اچھے سے مسالے میں کر کے یہ ہم اس کو کریں گے فرائے یہ دیکھیں ہم اس کو کریں گے فرائے اچھے سے یہ دیکھیں اب اسی طرح ایک ایک کر کے ہم ساری فش کو فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں ساری فش ہم اس طریقے سے اچھے سے فرائے کریں گے جب ایک طرف سے تھوڑی گولڈن ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو دوسری طرف سے پلٹ دیں گے یہ دیکھیں ایک طرف سے یہ ہماری براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس کو یہ دوسری طرف ہم اس کو پلٹ دیں گے دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ہم نے اس کو پلٹ کے دوسری طرف سے بھی براؤن کر کے نکال لیا ہے کلر دیکھیں ماشاءاللہ بلکل گولڈن براؤن ٹائپ کا کلر اس کے اوپر آیا ہے بہت اچھے سے یہ دیکھیں اسی طریقے سے اب یہ اس کو بھی ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ میں ٹیشو بچھا کے تاکہ جو بھی ایک سروائل ہے وہ اس کے اندر جذب کے کلر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے بلکل لائٹ گولڈن براؤن یہ دیکھیں یہ ہماری آج کی اس طرح میں نے ساری تل لیں تھی ہماری فشتہ ہے یہ دیکھیں کتنی اچھے سے گل گئی ہے آپ اس کو چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ چامال یا چپاتی جس کے ساتھ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا بابا موسیقی